بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں اناؤسمنٹ دینا چاہتا ہوں آپ سب اب آپ کو کہ اگر آپ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کووڈ نائنٹین کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے لاب ڈاؤن پیریڈ چل رہا ہے سب لوگوں کو آئیسولوشن کے لیے یا ایک کا جو ہے وہ سلسلہ ہے تو میں آپ سب اب آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مطلوبہ ویڈیو کے علاوہ باقی ویڈیوز کی طرف بھی فوکس کریں ایک آتھ ویڈیو سنیں ڈیفینیٹلی اس سے آپ کے پاس جو ہے وہ نالج جو ہے وہ آپ اس سے نالج گین کریں گے آپ کے پاس نالج جو ہے وہ معلومات ہی کٹھی ہوں گی اور تبادلہ معلومات ہوگا اور آپ وہاں پر بھی جو ہے وہ اس نئے سبجیکٹ کو بھی اپنے ساتھ ساتھ پریپیئر کر لیں گے اور مارے ہاں یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ پریویٹ سکولز کے اندر جو ہے وہ اب یہ صورتحال آ چکی ہے کہ جو ملٹائی پرپس یا ملٹائی کائی ڈیمنشنل یا ملٹی ڈیمنشنل پرسنیلٹیز ہوتی ہیں یا جن کے پاس زیادہ جو ہے وہ سبجیکٹ کا جو ہے وہ ناوہ ہوتا ہے یا ان کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے یا ان کے پاس جو ہے وہ ڈریلنگ ہوتی ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پریفرنسز دی جاتی ہیں ان کو پذیرائی دی جاتی ہے تو اپنے مطلوبہ ویڈیو کے علاوہ باقی ویڈیوز کی طرف بھی فوکس کریں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کا وقت ضائع نہیں جائے گا بلکہ آپ کچھ نہ کچھ اس سے علم ضرور حاصل کریں گے کچھ نہ کچھ اس سے تجربہ کچھ نہ کچھ اس سے ڈریلنگ کچھ نہ کچھ اس سے جائے اطلاعات و معلومات لازمی آپ حاصل کریں گے اور دوسری ناؤسمنٹ آپ کو یہ دینا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ویڈیو لیکچر جو ہے یا آپ کو کوئی مطلوبہ لیکچر اس پر یا ورکشیٹ یا قویزز آپ کو نہیں مل رہے ہیں تو کسی بھی ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن کے اندر ہمارا تعلیم و تربیت کا ویڈیو گروپ کا لنک موجود ہے جس کو کلک کر کے تو آپ ہمیں جوائن کر کے اپنی مطلوبہ ویڈیو ڈیوانڈ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ آپ دھوپ میں اس مطلوبہ کتاب کو رکھیں گے تاکہ اس کے اوپر روشنی پراپر ہو جائے پھر اس پورے صفحے کی آپ پکچر بنائیں گے اور وہ پکچر اتنی کلیر ہوگی کہ اس میں ایک ایک لفظ آسانی سے نظر آسکے اور وہ آپ ہمیں ہمارے تعلیم و تربیت کے ویڈیو گروپ پر بھیج دیں گے وہاں سے ہم آپ کو اس مطلوبہ ویڈیو کا لیکچر جو ہے وہ بنا کر تو چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے چونکہ وٹس ایپ پہ آپ کو پتا ہے کہ سولہ ایم بی سے زیادہ کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ یا شیئر نہیں کی جا سکتی تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو وہ دوبارہ جو ہے وہ چینل کے تھوہ ہی وہ ویڈیو جو ہے وہ ملے گی لیکن یہ ہے کہ آپ کا مطلوبہ ویڈیو لیکچر جو ہے وہ جہاں تک ہم میند کر پائے جتنی کم ریسرچ کر پائے مقدور بھر ہم انشاءاللہ والعزیز آپ کے لئے ضرور بنائیں گے تو چلیئے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں گزشتہ سے پہوستہ پیج نمبر ٹو کی ویڈیو پہلے اپلوڈڈ ہے پیج نمبر تھری کو میں شروع کرنے جا رہا ہوں کیکٹس ایڈپٹیشنز کیکٹائی اس کو اردو میں کہتے ہوتے ہیں چھتر تھور بھی اردو میں کہتے ہوتے ہیں لیکن کیکٹائی جو ہے وہ غلط علام ہو چکا وہ ہے اور زیادہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہوتا ہے تو کیکٹائی ایڈپٹیشنز یعنی کیکٹس ایڈپٹیشنز اس کے متبنیت بیسیکلی اردو میں بنے گی یا ایڈپٹیشن ہمارے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ اس کو ایزیٹس بھی کر سکتے ہیں چونکہ سائنسز کے اندر جو ہے نائنٹی پرسنٹ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایزیٹس بھی ہمارے استعمال ہو جاتے ہیں دا کیکٹس is a desert plant کیکٹائی جو ہے یا چھتر تھور جو ہے وہ ایک سہرائی پودا ہے its spreads یہ پھیلاتا ہے its roots اپنی جڑوں کو نیر دا سرفیس سرفیس کے قریب قریب and absorb rain water quickly اور جلدی سے جو ہے وہ rain water یا بڑی تیزی سے جو بارش کا پانی ہوتا ہے اسے absorb کر لیتا ہوتا ہے اسے absorb کر لیتا ہوتا ہے it stores water in its stem اور یہ اپنے تنے کے اندر اس پانی کو جو ہے وہ زخیرہ کر لیتا ہے and roots اور اپنی جڑوں کے اندر it has a thick waxy layer اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی موٹی مومی سی جو ہے وہ layer ہوتی ہے موم کی کیسی layer ہوتی ہے wax basically mom کو کہتے ہیں layer ہوتی ہے on the surface اس کی سطح کے اوپر which prevents جو اسے بچاتی ہے water loss پانی کے جو ہے وہ نقصان کو یا پانی کے اڑ جانے کو یا پانی کے basically یہاں پہ water loss سے معنا کیا مراد لیا جا رہا ہے water loss کا لفظ ہی مطلب ہوتا ہے کہ جو پانی ہے loss اس کا نقصان وہ کیسے ہوتا ہے اوپر سے دھوپ پڑی پانی اڑ گیا بھاب بن کے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں وہ اس میں نہیں ہوتی 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 سہرہ میں آپ کو پتا ہے بارش بڑیر سے بات ہوتی ہے اور یہ چیزیں آپ نے students کو جو ہے وہ in detail سمجھانی ہے cactuses have spines cactuses جو ہوتی ہیں instead of leaves cactuses کے جو ہے وہ spines ہوتی ہیں اس کے leaves کی نسبت یعنی ان کے پتوں کی نسبت اس کے جو ہے وہ spines ہوتی ہیں which protect جو اسے بچاتی ہیں them from animals that try to eat try to eat them جو انہیں کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں spines کیا ہوتی ہیں basically spines ہوتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے اوپر ہے نوکیلے نوکدار جو کانٹے سے ہوتے ہیں نا کانٹے سے ہوتے ہیں یہ basically پودہ جو ہے آپ کو nursery کے اندر سے بھی مل جاتا ہے آپ جس وقت بچوں کو یہ کروا رہے ہوں اس وقت اگر آپ demo کے طور پر ایک جو ہے وہ گملہ ساتھ رکھ لیں اور بچوں کو قریب سے اس کو observe کرنے دیں تو یہ ایک بہت بڑی activity ہو جائے گی آپ کے school کے اندر کہ آپ اس class کے اندر جو ہے وہ آپ نے وہ گملہ رکھ دیا اور بچوں کو باری باری کہا ہے بھئی پہلے آ کے اس کو دیکھیں چاہے اس میں کیا کیا نئی چیزیں ہیں کیا کیا چیزیں باقی پودوں کی طرح اس میں سے different ہیں جب وہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں تو اس کے بعد آپ سبب کو جو ہے وہ یہاں سے پڑھانا شروع کریں تو ان کے اندر جو ہے وہ definitely بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا اوکے جی chemical adoptations اب ہم chemical adoptations کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں chemical کی متبنیت یا chemical کیسے جو ہے اپنے اس ماحول کو جو وہ adopt کرتا ہے یا اس ماحول کے اندر جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو ماحول کی پذیرائی اپنے مطابق کرتا ہے the camel is known as the ship of the desert جو camel ہوتا ہے اونٹ ہوتا ہے the camel اونٹ is known پہچانا جاتا ہے as the ship of the desert سہرہ کی جو ہے سہرہ کے ship کے طور پہ it can live without food it can live without food یہ اور water for weeks without food اور water for weeks یہ جو ہے ہفتوں تک جو ہے اگر آپ مہینوں بھی کہہ دیتے ہیں گورج نہیں ہے کیونکہ ہفتے مل کر مہینے ہی بناتے ہیں تو لیکن چونکہ یہاں پہ جو با معاورہ ترجمہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہفتوں تک جو ہے وہ بغیر خوراک کے رہ سکتے ہیں رہ سکتے ہیں even when it is carrying heavy load یہاں تک کہ جب وہ بہت باری ساز و سمان لے کر جا رہے ہوتے ہیں تب بھی it drinks gallons of water یہ جو ہے وہ gallons of water یہ یعنی gallons of water gallonوں کے حساب سے پانی پیتے ہیں ایک gallon جو ہے وہ تقریباً سوہ تین سے ساڑھے تین یا پونے چار لیٹر کے قریب ہوتی ہے یہاں پہ gallon سے مراد وہ gallon نہیں ہے جو ہمارے یہاں پنجابی کے طور پہ یا ہم اردو کے اندر جو لفظ gallon استعمال کرتے ہیں gallon سے مراد یہاں پہ ایک اکائی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ سوہ تین سے ساڑھے تین یا پونے چار لیٹر کے قریب کا پانی یا آئل جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ یہ بریٹش پہ مانا ہے جی of water پانی کا in a few minutes چند minutes کے اندر and stores اور اس کو store کر لیتے ہیں it in its stomach اپنے stomach کے اندر اپنے میدہ کے اندر it stores fat in its hump اور اسی طرح یہ fat یا چکنائی جو ہوتی ہے اسے اپنی کوہان hump کہنتے ہیں کوہان کو کوہان کے نیچے جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں and uses اور استعمال کرتے ہیں it as a food خوراک کے طور پر for many days کئی دنوں کے لیے a camel's feet are wide camel کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں so it can walk یہ چل سکتے ہیں on sand rate کے اوپر chemical zamp کی تصویر آپ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے wide feet نیچے جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تصویر کے اندر آپ بچوں کو warn کر سکتے ہیں اور پڑھاتے ہوئے دو تین چیزوں کا دیان رکھا کریں کہ بچوں کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیا کریں آپ کو کچھ بچے ادھر ادھر جو ہے وہ شرارتیں کرتے وہ نظر آ رہے ہوں گے تو ان کو تھوڑا سا فوکس ہو کے آپ نے کلاس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے کنٹرول بھی رکھنا ہوتا ہے for many days کئی دنوں کے لیے a camel's feet are یہ سوری easily on sand rate کے اوپر easily آسانی سے without sinking into it بغیر جو ہے اس کے اندر sink کیے یعنی بغیر اس کے اندر اپنے پاؤں کو ڈبوئے بغیر normally آپ جب اپنا پاؤں رکھیں گے تو وہ rate کے اندر دھنس جائے گا پاؤں کو rate کے اندر دھنسائے بغیر polar habitat polar کی جو ہے وہ habitat اگلا topic ہے polar regions کتبی جو علاقے ہوتے ہیں are very cold وہ بڑے تھنڈے ہوتے ہیں and are covered and are covered اور گھرے ہوتے ہیں with snow برف کے ساتھ and ice with snow برف باری کے ساتھ and ice اور برف کے ساتھ برف باری اور برف کے ساتھ جو وہ گھرے ہوتے ہیں throughout the year سارا سال animals janvars that can bear that can bear extreme weather that can bear extreme weather جو that can bear extreme weather جو بہت بھاری بھر کم جو موسم ہوتا ہے اس کو برداشت کرتے ہیں conditions live here جو animals یا جانور بہت بھاری بھر کم جو ہے نا وہ موسم کی سختیاں اور تکالیف برداشت کرنے والے ہوں صرف وہی وہاں پر رہ سکتے ہیں یہاں پر رہ سکتے ہیں for example polar bear جیسا کہ polar bear ہیں penguins penguins ہیں کتبی ریچ اور penguin penguin کو اردو میں بھی penguin ہی کہتے ہیں جی this region یہ علاقہ is too cold بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے for all for plants to grow پودوں کے اگنے کے لیے dear watcher dear subscriber چونکہ اس صفحہ کے اوپر آپ teaching point نہیں ہے تو میں خود سے مولیمانہ نکتہ کے طور پر دو تین چیزیں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں جیسے میں اوپر بیان کر رہا تھا جب آپ book reading کروا رہے ہوتے ہیں تو usually بچے pencil شارپ کرنے لگ جاتے ہیں pencil گھڑنے لگ جاتے ہیں یا جو ہے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں یا کتاب کے اوپر دیان رکھتے ہوئے بھی ذہن جو ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں تو اس وقت آپ کا class کا control کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ تھی آج کی جو ہے آج کا مولمانہ نکتہ یہ تھی آج کی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے حدمت میں حضر ہوں گے تب تک کے اجازت دیجئے میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور